اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا راجپود سب سے پہلے ہیڈ لائنز بارش اور برف باری میں عوام کو بروقت ریلیف فرہام کرنے کے لیے تمام اقتماد کیے جائیں زیا لانگو جالی اسمبلی کو آرمی ایکٹ میں ترمیم کا کوئی اختیار نہیں زہمت کریں گے مولانا فضل الرحمن کوالٹی کنٹرول دفاعتر قائم کیے جائیں انسانی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا چیف سیکرٹری پورے مشرک وستہ میں امریکیوں کی لاشیں گرائیں گے ایرانی کمانڈر کا اعلان امریکہ ایران کشیدہ صورتحال جنگ کے خطرے کے پیشے نظر 3500 مزید امریکی فوجی قویت پہنچ گئے جان کمال اچھے وزیر اعلیٰ تو نہیں بن سکتے البتہ اچھے پروفیسر بن سکتے ہیں میر عبدالقدوس بزنجو پاکستان ایک فیڈریشن ہے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملکی سیاست کے لیے نیک شگن نہیں محمود خان اچکزئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ صوبائی وزیر پی ڈی ایم اے کی برفباری کے دوران بند شہرہوں کی فوری بحالی کے لیے پیشگی انتظامات اور تمام اسلا کے موجودہ وسائل اور ریلیف کے سامان کی موجودگی کو یقینی بنانے اور کوئٹہ سمیت صوبہ بھر کے تمام علاقوں کو عوام کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کی ہدایت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نیب انتقامی ادارہ ہے جس کی اب تصدیق ہو چکی پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون قوائد پر بحث کر رہے ہیں حالانکہ یہ مطالقہ موقف سے مطابقت نہیں رکھتا سٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کی پشت پناہی سے ہٹ جائیں یہ عوام دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کھردنی اشیاء کی زائد قیمتیں مصول کرنے پر دکانداروں اور زخیران دوزوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائیں کیپٹن ریٹائر فضیل اسغر کی تمام ڈیویزنل کمیشنر کو ہدایات انتقام کے ناروں میں جنرل قاسم کی نماز جنازہ ادا حملہ ور کی سرزمین پر لا محدود جنگ ہوگی تلہ بیب سمیت مشرقی وسطہ میں 35 امڈی کی اداف کو نشانہ بنایا گیا جنرل گلام علی ابو حمزہ امریکہ کی وقتی خوشی کو جلد سوگ میں بدل دیں گے ترجمان پاسداران انقلاب امریکہ نے بہت بڑی گلتی کر دی ایران عالمی سطح پر امریکہ کو قاسم سلیمانی کے قتل کا ذمہ دار خرار دینے کے لیے قانونی اقدمات کرے گا ایرانی وزیر خارجہ ڈونر ٹرامپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا جنرل سلیمانی کو مار کر سازش نکام بنائی وہ عام امریکی شہریوں اور سپاہیوں کے موت کے ذمہ دار تھے بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر اضافی امریکی فوجی دستے تائنات کر دیے گئے وزیر اعلی بلوچستان کی حکومت کو گرانے کے لیے مطلوبہ اکثریت ہے تاہم پارٹی کو توڑنا نہیں چاہتے حکومت ڈیر سال میں کوئٹا کے دو سرکاری ہسپتالوں کو بہتر نہیں کر سکے تو بلوچستان کے دیگر ہسپتالوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جام کمال تمام ساتھیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہو گئے وہ پارٹی کے صدر کے طور پر مکمل ناکام ہو چکے ہیں جب کوئی شخص پارٹی نہیں چلا سکتا تو حکومت کیسے چلا سکے گا اچھا وزیر اعلی تب ثابت ہو سکتا ہے جب عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے موجودہ پارلیمنٹ سیلیکٹڈ ہیں ملک میں غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے شروع سے سیلیکٹڈ کی بجائے الیکٹڈ پر یقین رکھتے ہیں سیاسی جماعتیں آئین کے مطابق اقدامات کریں پاکستان اگر چاہے تو افغانستان میں تین مہینے میں جنگ ختم کر سکتے ہیں تمام ادارے حدود میں رہ کر آئین کی پاس داری کریں زندہ بٹو سے مردہ بٹو آج زیادہ خطرناک بن چکا ہے تمام ادارے حدود میں رہ کر آئین کی پاس داری کریں زندہ بٹو سے مردہ بٹو آج زیادہ خطرناک بن چکا ہے سردار پشتون خواملی عوامی پارٹی کا پریس کانفرنس سے خطاب نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ مشک ایسٹری ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز موسیقی